آپ نے بارہ یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی ڈراما چال رہا ہوگا اور کچھ لوگوں جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے وہ ڈبڈبا جاتی ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ اگر راستے سے چل رہے ہیں اور اگر آپ ان کو بتائیں کہ جی آپ کے جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اپنے سارے کام چھوڑ گے نا وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور رونا درنا شروع کر دیں گے اور ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کلیننگ میں بھی دیکھتے ہیں اپنی فیملی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا رونا جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے اور وہ بار بار روتے ہیں تنہائی میں روتے ہیں اور ہر جگہ روتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا رہاں ڈاکٹر عمد نجاز ہے اور میں سمیل یومی کلیننگ سبڑباد سے آپ سے مخاطب ہوں آپ نے بارہ یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی ڈراما چال رہا ہوگا اور کچھ لوگوں جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے وہ ڈبڈبا جاتی ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ اگر راستے سے چل رہے ہیں اور اگر آپ ان کو بتائیں کہ جی آپ کے جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اپنے سارے کام چھوڑ گے نا وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور رونا درنا شروع کر دیں گے اور ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کلیننگ میں بھی دیکھتے ہیں اپنی فیملی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا رونا جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے اور وہ بار بار روتے ہیں تنہائی میں روتے ہیں اور ہر جگہ روتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک منٹل جو ہے وہ سٹیٹ کا نام ہے اور اگر آپ یا آپ کی فیملی میں اس طرح کا کوئی بندہ ہے یا آپ کی کلیننگ میں اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں تو ان کے ایک بہت بہت شاڑ سا بڑا ضربدست قسم کا ٹریٹمنٹ ہے بیسے کے لئے یہ لوگ بڑے سافٹ آٹڈٹ ہوتے ہیں نرم دل کے مالک ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے یہ مزاج ہوتا ہے لیکن حد سے بڑھ کے جب یہ بات ہو جاتی ہے تو پھر تیر یہ پرابلمیٹک ہوتی ہے اب دراما چل رہا ہے سب کو پتا ہے یہ دراما ہے دراما کا مدلے بھی جھوٹ ہے لیکن اس کو بھی لے کہ اگر ایک بندہ رونا دونے شروع کر رہا ہے اور اس نے اپنی زندگی بھی جو عذاب میں ڈالی ہوئی ہے اور ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے بھی اس نے عذاب پیدا کیا ہوا ہے یا میں کچھ ایسے مردوں کو بھی چانتا ہوں کہ وہ بچارے خود جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو بچائے یہ کہ وہ سٹینڈ لے اپنی فیملی کے لیے یا اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں بجائے اس کے کہ وہ ان کو خود سپورٹ جو ہے ان کو دیں ان بچاروں کو خود سپورٹ جائی ہوتی ہے تو اگر آپ سمجھ دیں کہ اس طرح کا ہے کوئی آپ کے ایک گیر بھی کوئی بندہ اور آپ اس کا اومپیتھک ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے اپنا جو ہے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پلسٹیلہ اومپیتھی کی ایک دعا ہے اس کے انڈر آتے ہیں اور یہ پلسٹیلے کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں چاہے وہ مرد ہیں یہ عورت ہیں وہ بہت نرم مزاج ہوتے ہیں اور ان کو بس ہر وقت جو ہے وہ ذرا سی بات ہوئی نہیں ہے اور رونا انہوں نے سٹارٹ کر دینا دوسرے یہ ہے کہ دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے نیٹر میوریٹکم اومپیتھی کی میڈیسن ہے اب اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے ایک یہ ہے کہ جو پلسٹیلہ کا پیشنٹ ہے اگر آپ اس کو دل جو ہی کریں گے یا آپ اس کے ساتھ نرم گفتگو کریں گے تو جو اور اس کو اچھا لگے گا اور وہ اور رہے گا آپ اگر اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کریں گے تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا بہت اچھا فیل ہوگا لیکن اس کا اولٹ ایک کام ہے وہ نیٹر میور میں اس دوا کے مریض کے ساتھ اگر آپ تھوڑی سی بھی امدردی کریں گے تو اس کو اور رہ سے چڑھے گا کیونکہ وہ امدردی بلکل پسان نہیں کرتا آپ اس کے ساتھ امدردی کریں گے تو وہ کہے گا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ڈرامہ کریں لیکن رونا اس کے اندر بھی پائے جاتا ہے یہ دو عدویات ہیں تو آپ یہ جو میں نے فرق بتایا ہے اگر آپ یہ اس کو جو ہے مدی نظر رکھتے ہوئے اور ملوز خاطر رکھتے ہوئے اگر آپ کے پاس اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں اور آپ ان کو ایڈرس کرنا چاہتے ہیں تو اگر مائنڈ سیمٹم ہے تو مائنڈ سیمٹم میں ڈیفینٹلی ہائی پوٹنسی ہوگی لیکن میں آپ کو یہ ایک رومنٹ کروں گا کہ آپ ٹو ہنڈرڈ میں اس کو استعمال کریں اور مریض کی رونے سے جانس رہیں تھانکیو ایڈر بچ موسیقی